نہیتی موزز موطرم سمین بڑی خوبصورت انداز میں فیاض بھائی کمپیرنگ کر رہے تھے اور یقیناً آپ کے ایمان کو گرما رہے تھے اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کو سمات کیا ناد خانان حضرات کی ناد کو خوبصورت آواز میں سمات کیا وقت چونکہ کافی بیٹھ چکا ہے تو چند باتیں پیار محبت کی آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا چونکہ یہ محفل پاک عرص کے حوالے سے نقاط وزیر ہے تو سب سے پہلے تو میں جتنے بھی بانیاں محفل ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ہمارے یہ جو عرص ہوتے ہیں یہاں پر میلے ٹھیلے کا کوئی کام نہیں ہوتا بلکہ یہاں پر خدا اور مصطفیٰ کی محبت کی سوغات بانٹی جاتی ہے تو اس لیے اس سٹائل کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے پچھلے سال بھی محفل پاک کائنے قاد ہوا اور اس سال مسجد کے اندر بڑی دلی خوشی ہوئی کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سجا کے بیٹھے ہیں تو دعا کرتے ہیں تمام احباب مل کر کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو آقا علیہ السلام و تسلیم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے تو جاک کے بیٹھئے گا تھوڑی دیر ساتھا سے گفتگو ہے کوئی اس میں وہ سور وغیرہ کا تعلق نہیں ہے تو اس قسم کے جو محفل ہیں یہ اصلاحی محفل ہوتی ہیں مریدین حضرات آتے ہیں اپنے آستانوں پہ آتے ہیں جس طرح کے بزرگوں کا عرص ہے تو ظاہر ہے اس آستانے سے عقیدت رکھنے والے بھی تشریف فرما ہیں اور جو اس آستانے کو چلا رہے ہیں وہ صحبزادگان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی عمر دراز عطا فرمائے اور چونکہ یہ وہ مراکز ہیں جہاں سے ہمیں آقا علیہ السلام و تسلیم کی محبت کی سوغات ملتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ مراکز ہمارے آباد و شاد رکھے اور وہ لوگ بلکہ آپ شیر تو اکثر سنتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو بلندواز سے کہہ دیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یقیناً آپ کو سرکار نے ہی بلایا ہے تو آپ تشریف فرما ہے وگرنا آپ بھی کسی پنگوڑے پہ جھولا لے رہے ہوتے کسی دکان کے سائٹ پہ منڈلا رہے ہوتے تو باہر بڑی دنیا کھڑی ہے لیکن آپ لوگ بازوک ہیں اور خصوصاً اللہ تعالی کی محبت اور اللہ تعالی کی رحمت آپ پہ نازل ہو رہی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے مسجد میں آگئے ہیں تو آئیں بزرگوں کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں آقا علیہ السلاط و تسلیم کی ذاتِ بابرکات کے بعد کوئی نبی قیامت تک کے لیے اس دنیا میں اب نہیں آئے گا وہ حضور خاتم النبیین کا سہرہ سجا کے اس کائنات میں تشریف لائے تو اس شریعتِ محمدیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ علماء کے ذمہ ہے وہ علیاء کے ذمہ ہے وہ صالحین وہ متقین جو اہلِ علم لوگ ہیں وہ ان کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے صلف صالحین کی باتیں آقا علیہ السلاط و تسلیم کی صیرت صحابہ کی عظمت اللہ تعالیٰ کی احکامات اور قرآن کی تعلیم جو ہے وہ بیان کرتے رہیں اور لوگوں کے دلوں کو اس سے منور کرتے رہیں تو یقیناً اولیاء کاملین جو ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اولیاء جس وقت قرآن نے ان کا اعلان کیا تو قرآن نے کہا اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ یعنی ان کی نشبت اللہ نے اپنے ساتھ کر لی کہ خبردار ہو جاؤ جو اللہ کے ولی اولیاء اللہ یعنی لفظ اولیاء کی جو نشبت ہے وہ اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ کر کے ان کو اپنے ساتھ خاص کر لیا اور جب کسی عام چیز کے نسبت کسی خاص چیز کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر وہ عام عام نہیں رہتی بلکہ وہ چیز بھی خاص ہو جاتی ہے عام چیز کی نسبت جب خاص چیز سے ہو جائے عام چیز عام نہیں رہتی بلکہ وہ خاص ہو جاتی ہے مثال کے طور پر میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ بھٹھے کے اوپر اینٹیں بنتی ہیں اور وہ اینٹیں خریدنے والے خریدتے ہیں خریدار کی مختلف اقسام ہیں ایک گاہ تھا اس نے اینٹوں کی ٹرالی بھری وہ خریدی اس سے سولنگ بنا لیا اور ایک شخص نے وہی اینٹیں خریدی اور اسے مسجد کے فرش اور سہن کے اندر سجا دیا تو وہ اینٹیں جن کی نسبت گلی اور بزار سے ہے آپ وہاں پہ جوتا اتار کر نہیں چل سکتے جن اینٹوں کی نسبت مسجد کے سہن سے ہے آپ ان پر جوتا پہن کر نہیں چل سکتے حالانکہ اینٹیں وہ بھی وہی ہیں بٹھا ایک ہے مالک ایک ہے وہیں سے ان کا خروج ہوا ہے وہیں سے وہ بن کے آئی ہے لیکن ان کی نسبت اللہ کے گھر سے ہو گئی ان کی نسبت بازار سے ہو گئی جو بازار میں لگی تھی وہاں پہ جانور بھی چلتے رہے وہاں پہ حیوان بھی چلتے رہے انسان بھی چلتے رہے تحارت کا کوئی خیال نہ رہا لیکن جو مسجد کے سہن میں لگی تھی ان کی تحارت کا بھی خیال رکھا گیا ان کی عظمت کا بھی خیال رکھا گیا ان کے تقدس کا بھی خیال رکھا گیا کپڑا وہی ہے جو مارکیٹ کے اندر بنتا ہے خریدنے والے خریدتے ہیں کوئی شلوار کمیس بنا لیتے ہیں کوئی ویسکٹ بنا لیتے ہیں کوئی لباس بنا لیتے ہیں کوئی چادر بنا لیتے ہیں اور کوئی محبت والا خرید کر قرآن کا غلاف بنا لیتا ہے کپڑا ایک ہے دکان ایک ہے مرکز ایک ہے محقص اور منبع ایک ہے خریدنے والے بھی وہی ہیں ہمیں انسان ہیں لیکن ایک شخص نے خریدا اسے قرآن کے ساتھ اٹیچ کر دیا وہ غلاف قرآن بن گیا اور ایک وہ کپڑا تھا جو عام کپڑا لباس بن گیا جو چادر بن گیا جو کسی بھی اور استعمال میں آ گیا لیکن اور کپڑے تھے وہ طہارت میں بھی استعمال ہوتے رہے وہ غلافت میں بھی استعمال ہوتے رہے لیکن جس کپڑے کی نسبت اللہ کے کلام سے قرآن مجید سے ہو گئی پھر کسی مائی کے لال کی حمت نہیں کے بغیر وضو کے اسے بھی ہاتھ لگا سکے کیوں؟ وجہ یہ ہے اسے قرآن کی قربت مل گئی اسے قرآن کی نسبت مل گئی لکڑیاں وہی ہیں درخت وہی ہیں وہاں سے کاٹنے والے بڑھی ہیں وہ کاٹتے ہیں جاتے تختیں بنتے ہیں پھر ان کو خریدا گیا دکانتاروں نے خریدا کسی نے کرسی بنا لی کسی نے فرنیچر بنا لیا کسی نے کڑیاں بنا لی کسی نے کوئی چیز بنا لی لیکن کسی نے ٹکڑا خریدا اور خرید کر قرآن مجید کا رہل بنا دیا لیکن فرق کیا بنا کہ جس کرسی کو بنایا گیا تھا لکڑی وہی تھی لیکن اس کے اوپر پاک بندہ بھی بیٹھا ناپاک بندہ بھی بیٹھا لیکن جو رہل قرآن کی بنی ہے لکڑی وہی تھی لیکن نسبت قرآن ملنے سے اب اس کی عظمت بدل گئی اب اس کا تقدس ہم نے خیال رکھنا تھا تو معاملہ ہے نسبت کا جب نسبت آ جاتی ہے پھر معاملات بدل جاتے ہیں مقام بدل جاتا ہے حیثیت بدل جاتی ہے نسبت کی وجہ سے جو ہے وہ شان بدل جاتی ہے احکام بدل جاتے ہیں اسی طرح ہم بھی دوست بناتے ہیں آپ سارے ہمارے دوست ہیں ہم آپ کے دوست ہیں آپ کے بیٹے ہیں آپ کے بھائی ہیں آپ کے عزیز ہیں لیکن یہ یاریاں ہیں یہ دوستیاں ہیں ان کا اتنا تقدس نہیں ہے جتنی ایک بندے کی یاری اللہ کے ساتھ ہے فرمایا وہ بھی ولی ہے ہم بھی ایک دوسرے کے ولی ہے لیکن ہم دنیا داری کے تناظر میں ولی ہیں اور وہ ولی اللہ کی عظمت کے تقدس کی وجہ سے ولی بنے ہیں خالق نے فرمایا دنیا والوں جو دنیا داروں کے دوست ہوں گے ان کا تقدس اور مقام اور ہوگا اور جن کی نسبت میں اللہ سے ہو جاتی ہے پھر قیامت تک کے لئے قرآن کے اندر لکھ دیا گیا خالق نے فرمایا کہ کسی کو ہم دنیا داری کے تعلق کو دیکھیں جس کا تعلق کسی جو ہے وہ ایک سرکاری اہددار سے ایسے چو کے ساتھ ہے ڈی پی او کے ساتھ ہے ڈی سی او کے ساتھ ہے اوپر چلتے جائیں کسی ایم پی ایم این اے وزیر مشیر کے ساتھ ہے اس کا اتنا ہی قد بڑھ جاتا ہے وہ اپنے محلے میں اپنے علاقے میں فخر سے چلتا ہے کہ بھئی میرے رابطے فلان تک ہیں میرے رابطے فلان بڑے بڑے افیسرز تک ہیں لیکن آئیں جو گدڑی کے اندر لال بیٹھے ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے پختہ ہوتا ہے خالق فرماتا ہے تمہارے یاروں کے اندر ڈر ہو سکتا ہے غم ہو سکتا ہے لالچ ہو سکتا ہے مفاد پرستی ہو سکتی ہے لیکن جن کا تعلق مجھ سے یا میرے حبیب سے ہو جاتا ہے پھر وہ مفاد نہیں دیکھا کرتے پھر وہ لالچ میں نہیں آیا کرتے پھر وہ خوف میں نہیں را کرتے پھر وہ غم زدہ نہیں ہوا کرتے بلکہ وہ ہم سے یاری لگاتے ہیں ہم زمانے کو ان کا نوکر بنا دیتے ہیں ہم زمانے کو ان کا نوکر بنا دیتے ہیں فرمایا کہ جو میرے ولی ہیں جو میرے دوست ہیں انہیں کسی قسم کا خوف ہے نہیں ہو سکتا نہ یہ غمزدہ ہو سکتے ہیں تو یہ علیاء کاملین کے مراکز ہیں ان کے مزارات پہ ہم آتے ہیں یہ فیضان تقسیم کرتے ہیں اور یقین کریں ان کی جو نشانیاں قرآن نے بتائی ہیں وہ فرمایا کہ اللہزین آمنوا وکانوا یتقون یہ ایمان والے ہوتے ہیں یہ متقی ہوتے ہیں تو ہر وہ شخص جس کے دامن میں ایمان ہے اور وہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت بھی کر رہا ہے لوگوں کے ایمان کو ترو تازگی عطا کر رہا ہے اور ان کو اللہ تعالی کی ذات کا ڈر عطا کر رہا ہے خالق فرماتا ہے وہ عام بندہ نہیں ہے وہ میرا دوست ہے وہ میرا ولی ہے اسے کسی قسم کا خوف ہو سکتا نہیں ہے اور ان کے بڑے مقامات کئی واقعات ہیں حضرت زنون مصری آپ کے بارے میں آتا ہے کشف المحجوب کے حاشیہ میں لکھا ہے شرح کشف المحجوب میں کہ اب ایک دفعہ آپ کی توبہ کا جو واقعہ ہے کہ آپ کیسے تائب ہوئے اور رہے راست کے اوپر آپ آئے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ درخت کے ساتھ ایک شخص الٹا اس نے اپنے آپ کو لٹکایا ہوا ہے اور اپنے نفس کو خوب زلیل کر رہا ہے اور لانتان کر رہا ہے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا ہوا میں تو کچھ فیض لینے کے لئے کچھ بات کرنے کے لئے کسی اور غرض سے آیا تھا اور یہ الٹا لٹک کر کون سا جرم کیا ہے کہا کہ بس میں چاہتا ہوں کہ عبادت کروں یہ نفس چاہتا ہے کہ تُو کسی شیطانی کام میں لگ جائے میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں عبادت کروں نیک کام کروں اچھے کام کروں یہ نفس جو ہے نہ اندر والا شیطانی نفس نفس امارہ جو ہے وہ مجھے اور رستے پہ لانے کی کوشش کرتا ہے میں اس کو الٹا لٹکا کے سزا دے رہا ہوں کہ چالے تُو ایسے نہیں مانتا تو پھر ایسے تو مانے گا نا کہا یار بڑی بات ہے یعنی کہ کسی اور زاویہ نظر کچھ اور تھا لیکن وہ معاملہ دیکھا سوچ کا زاویہ بدل گیا کہنے لگے کہ یہ مقام کہاں سے ملا کہا کے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں فلان جگہ پہ چلے جائے وہ پاڑی کی چوٹی کی اوپر ایک شخص ہے وہاں پہ چلے جائے وہاں پہ آپ کو کچھ مل جائے گا وہ فرماتے ہیں جس کام سے آیا تھا وہ چھوڑا میں ادھر چلا گئے وہاں پہ کیا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جسم ہے شخص ہے نوجوان ہے پڑا ہوا ہے اور اس کا پاؤں جو ہے وہ سائیڈ پہ کٹ کے پڑا ہوا ہے تو میں نے وہ منظر دیکھا وہ بڑا عجیب و غریب میں نے کہا حضرت یہ کیا ہوا کہا کہ بس تیس سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا اسی مقام کے اوپر تیس سال تک عبادت کرتا رہا پھر کیا ہوا جب چلتا ہوں تو یہی نفس امارہ جو ہے اس نے مجھے کھینچا اور کھینچ کے ایک عورت کے پیچھے چلایا اس وقت میں چلنے کا ارادہ کیا قدم اٹھایا پہلا پاؤں رکھا تو غیب سے نداعی کہ تیس سال کی عبادت فقط اس لیے کی تھی کہ عورتوں کے پیچھے جاؤ گے اس نفس امارہ کی پہروی کرو گے قدم وہیں پہ رو گیا میں نے وہیں پہ ٹوکا مارا قدم اٹھا کر رکھ دیا کہ اس پاؤں کی مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے اس پاؤں کی ضرورت نہیں دل کی اوپر اور بات ٹپ کی اور یہ دل کی اوپر اثر انداز ہوئی کہ یہ معاملہ کیا ہے اس نے کہا کہ حیرانہ ہو ایک اور شخص اوپر والی چوٹی پہ بیٹھا ہے اس کو اگر دیکھے گا تو تیرے احسان خطا ہو جائیں گے وہ چلنے لگے تو اس نوجوان نے بلائیا اس نے کہا کہ وہاں تو جا نہیں سکتا رستہ مشکل ہے لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں وہ شخص وہ ہے کہ جس نے صرف یہ بات سنی تھی کہ کسی شخص نے اسے کہا دیا کہ روزی جو بھی ہوتی ہے جو بھی رزق ہوتا ہے وہ اس میں انسان کی محنت شامل ہوتی ہے انسان کماتا ہے محنت کرتا ہے وہ رزق اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے عطا کرتا ہے تو اس بندے نے یہ بات سنی اور غیرت ایمانی کی وجہ سے غیرت اسلامی کی وجہ سے وہ اس چوٹی کے اوپر چڑ گیا مشکل رستہ کراس کر کے جہاں پہ عام آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے وہ وہاں پہ بیٹھ گیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد میں کسی انسان کی کوشش سے اس کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہر اگز نہیں کھاؤں گا میں وہی رزق کھاؤں گا جو مجھے میرا رازق عطا کرے گا میں کسی مخلوق کے پیچھے نہیں جاؤں گا یہ تقوی کے مقامات ہوتے ہیں اور یہ ان لوگوں کا ورہ ہے یہ اس کا کمال ہے کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ چلا گیا عرصہ دراز تک عبادت کی نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں تھا بس توقل یہی تھا کہ انسان کی محنت میں ایسا کھانا نہیں کھاؤں گا میں فقط رب میرا رازق ہے میرا کام اس کی عبادت کرنا ہے اور وہ رازق ہے اس کا کام رزق دینا ہے جب اس کا توقل اپنی عروج کو پہنچا میراج تک پہنچا تو خالقِ لمیزل نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا کہ تمہیں پتا ہے میرا بندہ بھوکا بھی ہے میرا بندہ پیاسا بھی ہے وہ فقط میری رزا کی خاطر وہ مجھے رازق مان کر یہاں آیا ہے تو جاؤ اس کے قرب میں چلے جاؤ اس کے لئے شہد کیار کرو تم شہد کا احتمام کرنا میرا بندہ میرا ولی اس شہد کے ساتھ کھائے گا پیاس بھی بجائے گا اور اپنی بھوک بھی بجائے گا مٹائے گا اس نوجوان نے کہا کہ آج تک اس نے کسی انسان کی محنت سے کمایا ہوا کھانا اور لکمہ نہیں کھایا بلکہ اللہ تعالی نے شہد کے ذریعے اس کے خوراق کا احتمام کر دیا ہوا ہے تو یہ جو اللہ تعالی کے برگوزیدہ بندے ہیں ان کے مزاج بڑے وکریں ان کے انداز بڑے وکریں ہوا کرتے ہیں یہ ان کے توقل کا ان کے زہد کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ انہوں نے اپنی راتیں اللہ کی بارگاہ میں جاک کے گزاری ہوتی ہیں انہوں نے اپنا نفس مارا ہوتا ہے انہوں نے اپنے من کو اپنے من کو پڑا ہوتا ہے ہم زمانے کی کتابیں پڑتے ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم ہمارے اوپر وہ معرفت کے خزانے کبھی نہیں کھلتے ان لوگوں نے من کو پڑا ہوتا ہے اور کلندر لہوری نے فرمایا تھا اپنے ہی من میں ٹوب کر پاجہ سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنے من میں تو دیکھ میں تیرے من کے اندر بیٹھا ہوں میں تیرے دل کے اندر بیٹھا ہوں میں کسی چیز میں سماتا نہیں ہوں ہاں اگر سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں یہ خلقِ لمگزل کا مقامِ دل ہے تو اس لیے ان اولیانے ان سلحانے ان متقینے اپنے دل کو سا اور شرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثِ پاک مفہومِ حدیث ہے شرکار فرماتے ہیں کہ جسم کے اندر ایک لتھڑا ہے گوشت کا ایک لتھڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پوری بوڈی ٹھیک ہے اگر وہ خراب ہے تو پورے کا پورا جسم خراب ہے اور حضور نے اپنے سینے اتھر کی طرف اشارہ کر کے وَيُشِرُ الْا صدرِ حِسَلَا سَمَرْ رَاتٍ آپ نے تین دفعہ اشارہ کر کے فرمایا اور وہ دل ہے الَا وَاِيَ الْقَلْبِ فرمایا وہ کھون کا لتھڑا وہ دل ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو تمہارا بدن ٹھیک ہے اگر یہ خراب ہو گیا تو تمہارا پورا بدن اس کے پیچھے چلا جائے گا وہ بھی خراب ہو جائے گا اور اولیاء کاملین کی شعبت میں بیٹھنے سے اس دل کی اصلاح ہوتی ہے اس دل کی اصلاح ہوتی ہے اور اسی لئے بزرگ کہتے ہیں جب کسی عالم کے پاس بیٹھو اس زبان کو کنٹرول کر کے بیٹھو جب کسی بندے خدا کے پاس بیٹھو ولی اللہ کے پاس بیٹھو پھر اپنے دل کو کنٹرول کر کے بیٹھا کرو کیونکہ علماء زہری آنکھ سے دیکھتے ہیں اور اولیاء دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بصیرت کے ساتھ بصارت اور بصارت کے ساتھ یہ بصیرت عطا کی ہوتی ہے تو جس وقت دل کنٹرول ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے فیضان بھی مل جاتا ہے ایک شخص تھا وہ ایک بزرگ کے پاس آیا اور آکے بلکہ حضرت بشر حفی جو ہیں ان کے پاس رحمت اللہ تعالیٰ ان کے پاس آیا جمعہ شمع پڑھا جمعہ پڑھنے کے بعد دیکھا کہ بشر حفی جو ہیں وہ نکلے ہیں اور فوراں انہوں نے اپنی دکان سے گئے روٹی خرید دی اور کہیں چل پڑے وہ شخص جو تھا نوٹ کرنے کے لیے یا کسی ارادے سے آیا تھا اس نے کہا کہ عجیب بندہ میں نے اس کا بڑا نام سنواتا حضرت بشر حفی یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے جو جا رہے تھے بڑے ان کی زندگی بڑی عجیب و غریب تھی بڑا شہانہ زندگی تھی شراب تھی کباب تھی وہ بڑے ایک عیاشانہ زندگی تھی جا رہے تھے ترستے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھا ہوا پایا اس کو اٹھایا دھویا پاک صاف کیا اور کسی بلند جگہ پر رکھا جب رات کو سوئے تو خواب کے اندر اللہ رب العزت کے طرف سے یہ نوید سنائے گئی یہ بشارت سنائے گئی کہ اے بشر یا بشاروں آپ نے کیا کیا ہے طیبتہ اسمی تُو نے میرے نام کو پاکیزہ کیا ہے لَاَتِيَ بَنَّا اسمَكَا فِي الدُنْيَا وَاللَّا خِرَا تُو نے ہمارے نام کو پاک کر کے اوپر رکھا ہے اے بشر ہم نے تیرے نام کو پاک کر دیا ہے دنیا کے اندر بھی تیرے نام کو پاکی آتا کر دی ہیں یہ خالقِ لمی ازل نے یہ بشارت آتا فرمائی اٹھے اور دل کی دنیا بدل چکی تھی اور آپ کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہے کہ آپ پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے کیونکہ جس حالت میں وہ بشارت ملی یہ واقعہ علیہ دا ہے بڑا بڑا ہے تو جس حالت میں بشارت ملی تھی پاؤں میں جوتے نہیں تھے ہافی کمانا ہوتا ننگے پاؤں چلنے والا تو پھر اسی انداز کوئی اپنا لیا کبھی زندگی میں جوتا نہیں پہنا لیکن جن گلیوں کے اندر چلا کرتے تھے پھر کسی جانور کی بھی ہمت نہیں ہوا کرتے تھے کہ وہ اس جگہ کے اوپر گوبر کر دے یا پیشاب کر دے ان کو بھی پتا ہوتا تھا کہ اس رسلے سے بشارت نے گزرنا ہے اور یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ انسان تو انسان جانور بھی ان کی عزت کیا کرتے ہیں جانور بھی ان کا حیاء کیا کرتے ہیں وہ جانور ہو کر حیاء کریں اور ہم اشرف المخلوقات انسان ہو کر ان کا حیاء نہ کریں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی الغرض حضرت بشرحافی آپ نکلتے ہیں وہ شخص پیچھے ہو لیا کہ میں ٹٹولتا ہوں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یہ بڑے بزرگ ہیں نماز پڑی ہے پیچھے کوئی ذکر کرتے کوئی فکر کرتے کوئی درود پاک کوئی اور تسبیح تسبیحات وغیرہ کرتے یہ فوراں نکلیں اور باہر گئیں پھر نکلیں بھی کس لیے روٹی پکڑی اور چل دیے روٹی کے پیچھے عبادت چھوڑ دی باقی معاملات چھوڑ دیے چلے گئے وہ آپ چلتے گئے چلتے گئے وہ بھی پیچھے چلنا شروع ہو گئے آگے مسجد آگی مسجد کے اندر حجرہ تھا حجرے کے اندر داخل ہوئے تو ایک شخص چار پائی پہ لیٹا بیمار تھا آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ لکمیں توڑے اور اس کو کھلا دیئے وہ شخص دیکھتا رہا حیران رہ گیا کہ یار یہ تو عجیب بندہ ہے الغرز وہ وہاں سے نکلے غائب ہو گئے یہ نکلا اور دیکھا کہ بشر حافی کدھر ہے کوئی نظر نہیں آئے پیچھے اٹھے بھئی بشر حافی تھے یہ کہاں گئے کہا وہ تو چلے گئے کب آئیں گے اگلے جمعہ آئیں گے اچھا تو یہاں سے بغداد کتنی دور ہے جہاں سے آئے تھے بغداد کتنے دور ہے کہا وہ تو چالیس میل دور ہے بغداد یہاں سے چالیس میل دور ہے اور اسی بغداد کے جامعہ مسجد میں نماز پڑی تھی اور بشر حافی کے پیچھے پیچھے نکل آئے تھوڑی دیر کے بعد وہ مسجد آگئی اور اب پوچھ رہے اس سے کہ بغداد کتنی دور ہے اس نے کہا کہ وہ تو چالیس میل دور ہے کہا اتنا دور ہو گیا اور میں اتنی جلدی یہاں پہ پہنچ گیا وہ کیا تھا وہ بشر حافی کا جو ہے وہ صحبت تھی وہ ان کے ساتھ چلنا تھا کہ چالیس میل کا سفر چار منٹوں کے اندر تائے کر دیا اور الغرز بیٹھے کہا کہ اب کیسے جاؤں کہا کہ اگلے ہفتے تک انتظار کر لو وہ آئیں گے ان کے ساتھ چلے جانا وہ وہی پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے قیام کیا بیٹھا رہا بیٹھا رہا اگلا جمعہ آیا اس وقت حضرت بشرافی اسی روٹین کے ساتھ آئے وہ کھانا شانا لے کے آئے کھلایا اور اس بیمار بندے نے کہا کہ حضرت یہ بندہ پچھلے جمعہ کا یہاں پہ آپ کے انتظار میں ہے آپ نے اس کی طرف دیکھا جلال میں آگئے اور ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی ولیوں کو پہچانا کبھی بھی ولیوں کا امتحان نہیں لیا کرتے ان کو ٹٹولا نہیں کرتے ان کی اللہ کے ساتھ کوئی اور لائن ہوتی ہے تم اپنا بیچ میں کوئی نہ کوئی امتحان لینے آ جاتے ہو زندگی کے اندر کبھی ایسی غلطی نہ کرنا اسی وقت پاؤں پڑ گئے گیر گئے کہ حضور غلطی ہو گئی معاملہ کیا تھا معاملہ یہی تھا کہ جو اللہ تعالی کے ولی ہیں جو اس کے دوست ہیں جو اس کے قربت میں ہیں اللہ تعالی کے ان اولیاء کے مقام سمجھوں سے باہر ہیں وراہ الوراہ ہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی یہ ان لوگوں کا فیضان ہے ان لوگوں کی جو کردار ہم لوگ ہوتے ہیں نا جن کے پاس علم ہوتا کوئی چار پانچ کتابیں پڑھ لیں حادثاتی طور پر تو اکثر ہم سے عظم ہی نہیں ہوتی یعنی یہ باتیں بڑی کٹیگوریکلی میں عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ جنہیں کوئی چار کتابیں پڑھ لیں کوئی مثلا کہ اپنے نام کے ساتھ لکھا جائے فلان علامہ صاحب ہے تو علامہ صاحب سمجھتے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ علامہ لگا تو شاید میں علامہ تو دار بن گیا ہوں اور جس طرح کے کہ بھلا بھائی جان میرا نام لے رہے تھا علامہ محمد قیسر نواز میں علامہ شلامہ نہیں ہوں علامہ بننا ہم تو علامہ اور علماء کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں علامہ جو ہوتا ہے بہت بڑا علم رکھنے والا اور ہم لوگ ایک دو کتابیں اگر پڑھ لیں اور پھر ان کا مغز بھی ہمارے اندر نہیں ہوتا ان کی لوچک بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ان کا جو اصل منطق ہوتی ہے جو اس کا مقصد ہوتا ایک زہری دنیا کا ڈھونگم نے رچایا ہوا ہے وہ چل رہا ہے وگرنا اللہ کی عزت و جلال کی قسم جو اخلاص والے لوگ ہیں جو اصل علماء ہیں جو اصل اولیاء ہیں وہ نظر کرتے ہیں لوگوں کی تقدیروں کو پھیر کر رکھ دیا کرتے ہیں یہ اولیاء کا زندہ بات تو یہ عزرت پیر پتھان رحمت اللہ تعالی خاجہ سلمان تونسوی علیہ الرحمت کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ جمعہ کے اوپر میں میں بیان کر رہا تھا کہ آپ بزرگی کالم تھا اور بزرگ ہمارے جو سانے لوگ بیٹھے جانتے ہیں کہ جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں ان کا یہ ایک وطیرہ رہا ہے کہ ہاتھ میں وہ اسا ہوتا چڑی ہوتی اور ایک لوٹا ہوتا اور مسلح ہوتا ایک اوپر چادر ہوتی اور باہر نکل جاتے اور مثلا کہ قضائے حاجت وغیرہ کر کے وضو کرنا اور تحجد کے وقت اللہ کا ذکر کرنا عبادت کرنا تحجد ادا کرنی تو یہ ان کے معاملات میں رہا ہے حضرت خاجہ سلمان تونسوی رحمت اللہ تعالی اسی طرح نکلے نا جس وقت آدھی رات کا وقت تھا جد کا وقت تھا تو آگے چار پانچ بیلی کوئی چور تھے تو وہ پھر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا نا کہ کوئی بابا جی آ رہے کہ آپ نے پھر بلایا وہ تھوڑا سا اور تیز ہوئے انہوں نے جو ہے وہ پیر دبایا کہ کہیں بابا جی لادے نہ کر دیں اور کہیں پکڑوا کے اندر نہ کر دیں اور معاملہ خراب ہو جائے تو وہ تو چونکہ چور تھے جب تیز ہوئے نا تو آپ سمجھ گیا کہ کوئی چور بیلی ہے آپ نے بڑی محبت سے فرمایا کہ بیلی ہو روک جاؤ میں بھی تمہارے جیسے ہوں تم چور ہو تو میں بھی تمہارے جیسے ہوں روک جاؤ انہوں نے پیر دبایا انہوں نے کہا کہ بابا جی ہے اور سفید داڑی ہے اور چہرے پہ نور ہے اور اتنی حسین شکل ہے اور یہ کہتا ہے میں تمہارے جیسے ہوں تو انہوں نے دور سے ڈرتے ہوئے کہا کہ بابا جی آپ بھی چوری کرتے ہیں وہ کہا پتروں تم تو چوری کرتے ہو نا مالک سویا ہوتا ہے اور میں تو چوری کرتا ہوں مالک جاغ رہا ہوتا تو میں چورا لیتا ہوں مالک جاغ رہا ہوتا میں چوری کر لیتا ہوں وہ رک گئے وہ چھیک ہوتی ہے نا ایک دوسرے کی وہ فیلڈ دل کو دل سے را ہوتی چور تھے نا تو وہ اپنی لینڈ سے بولے کہ یار بابا جی ہے تو کچھ چنگی گورتی گل لب جائے گی نا تو آپ ہم یہ نکیتہ کریں گے بندے ستے پہ اندن تو جاتی ہیں ہمارے لینڈ پہ کوئی مسئلہ جانا خراب ہی نہ ہو جائے تو اے بابا جی گورت چنگ ہے ایک اندنے کے ایسی مالک جاگدہ ہوئے تو کھڑا کھڑ دینے چوری کر لینا یہ تو کام ٹھیک ہے ہم اس سے گورت چھیکتے ہیں وہ آست آستہ ڈرتے درتے قریب ہوئے بابا جی ایک گورت سانمی دست دو ہمیں بھی پتہ چالے جائے ہم تو سوئے ہوئے مالکوں کے پاس در کے جاتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسا گور ہے کہ مالک جاگتا ہے ہم مال چورا لیتے ہیں آپ نے فرمایا پترو اتنا موقعہ کامی نہیں ہے آئیں میرے ساتھ آئیں آپ نے لوٹا لیا ندی کے کنارے گئے فرمایا کہ یہ وضو کرو اپنے ہاتھ کے ساتھ ان چاروں چوروں کو وضو کر آیا کہا کہ بس نہ دو اور کھاتے ہیں آپ نے نفل پڑنے اس کے بعد میں آپ کو بڑی تسلی سے گور بتاؤں گا وہ گور آپ نے ازمان لینا ہے اور میں گرنٹی سے کہتا ہوں ایک بار چوری کرنے کی ضرورت پڑے گی پھر اتنا ملے گا زندگی میں تبارہ چوری کی ضرورت نہیں تمہیں پڑے گی گوری ایسا ہے اچھا انہوں نے وہ اور زیادہ حریص ہوئے اللہ جی کام ہی بن گیا یہ روز روز کے دھر دھر سے جو ہے وہ چھٹکا رہا ہوگا ایک دفعہ چوری کریں گے اور پچھلی زندگی موجوں سے کھائیں گے انہوں نے کہا بابا جو یہ تکہ مشکل کہا ہم نے وضو کروایا وضو کروا کے لائن میں کھڑا کیا کہا کہ ہم نے دو نفل پر نے کہا ابھی نہیں اپنی چادر اتاری ان کے نیچے بچھا دی یہ پیر پتھان خاجہ سلمان تنسی رامت اللہ تعالیٰ کی بات رز کر رہا ہوں انہوں نے اپنی جو ہے وہ چادر نیچے بچھا دی کہا بیٹا اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ موہ ادھر کروا دیا کہا دور کا تو نفل پڑو نفلوں کی نیت کی قیام کیا رکوع میں گئے سجدے کے اندر گئے تو ادھر خاجہ سلمان تنسی بھی سجدے میں گر پڑے اللہ کی بارگاہ میں رو کر عرض کرتے ہیں مالک یہ چار چور تھے زمانے کے بد نام لوگ تھے زمانے کے بڑے لوگ تھے رات کی تاریکی میں تحجد کا وقت ہے میں بزرگ آدمی میں بڑا آدمی میں کمزور آدمی صرف اتنا کر سکتا تھا کہ چوروں کو تیری بارگاہ میں چھکا دیا چھکانا میرا کام تھا اب ان کے دل کو بدل دینا مالک تیرا کام ہے تو جان تیرے بندے جانے یہ چور جانے جو میں کر سکتا تھا کر دیا حضرت سلیمان تنسوی علیہ الرحمہ آپ فرماتے کہ میں نے سجدے سے سر اٹھایا اللہ کی طرف سے صدای اے سلیمان پریشان نہ ہو لو نہ بند کر دے کیوں اس لیے کہ جب تُو اپنے لوٹے کے ساتھ ان کے ہاتھ دھولا رہا تھا اُدھر رحمتِ خدا ان کے دلوں کو دھو رہی تُو ان کے ہاتھ دھولا رہا تھا رب کی رحمت ان کے دلوں کو دھو رہی تھی اور یہ رکوع کے عالم میں تھے چور تھے یہ سجدے میں گئے چور تھے لیکن اے سلیمان جو تیرا مقام ہے جو تیری ادا ہے جو تیری دعا ہے وہ ہم تک پہنچ چکی اب سجدے تک تو یہ چور تھے جب سجدے سے سر اٹھائیں گے یہ چور چور نہیں رہیں گے زمان میں کا ولی بنا دیا جائے گا اور پھر دنیا نے دیکھا وہ چار چور جب سجدے سے اٹھے نہ تو حضرت نے وہ سلام پھیرنے کے بعد کہا ہاں بھی ملیو چوری کرے سو فرمایا کہ نہیں جو مال مل گیا ہے وہ زندگی میں کبھی نہیں ملا تھا اب چوریوں سے جو ہے وہ زیادہ مال مل گیا ہے اب بابا جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں رہی قدموں کے اندر گر کے شکریہ ادا کیا تو یہ اولیاء کاملین کا وطیرہ رہا ہے اپنے کردار سے اپنی ادا سے اور اپنے سیدھے ساتھے جو ہے وہ طریقہ کار کے ساتھ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ایمان کی حفاظت کیا کرتے ہیں اور ان کو ان کا بیٹا پار کر دیا کرتے ہیں یہ اصل بزرگوں کی وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا نا کہ اے فیض ہے اللہ والے آدھا اے فیض ہے اللہ والے آدھا ودی دنیا کلمہ پڑ دیئے اور جڑی پیڑی سائیاں والیئے او بھمرچ قدینہ اڑ دیئے اسی مننن والے ولیاں دے اسی شرک دے متھے نہیں لگ دے اسی جدوی نعرہ لام دے آن ساٹھے سامنے منکر نہیں دگ دے اسی خاجہ داتہ بہو دے دربار دلنگر کھانے آن اسی مکعوں واپس نہیں اٹھتے اسی توڑ مدینے جانے آن اسی مکعوں واپس نہیں اٹھتے اسی توڑ مدینے جانے آن کیونکہ یہ لوگ نگاہوں سے انسان کو جب بھی سوارہ گیا نہ یا نظر نبوت سے سوارہ گیا ہے یا نظر بلایت سے سوارہ گیا بس یہ دو ہی پیرامیٹرز ہیں ہماری اسلام کے اندر یا نظرِ نبوت یا نظرِ برایت حضور چلے گئے زہری طور پر اب اولیاء آگئے تو اولیاء نے اپنی نظر کی تو نوے لاکھ کو کلمہ پڑھا لی اولیاء نے اپنی نظر کی تو بڑے بڑے جوگی تھے بڑے بڑے جوہے وہ پکھنڈ باز تھے شوبدہ باز تھے وہ بھی داتا حضور کے قدموں کے اندر لگ گئے بڑے بڑے دنیا دار لوگ تھے جنہوں نے زمانے کے اوپر اپنی داکھ بٹھائی ہوتی لیکن جب اپنا جلوہ دکھایا تو شیخِ مجدد الفِ ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی ذات کبھی آئی کبھی حضور داتا صاحب کبھی پیر پتھان کبھی موین الدین اجمیری کبھی کوئی پھول کبھی مصطفیٰ کے باق کا کوئی پھول ان لوگوں نے اپنے کردار کے ساتھ امتِ مصطفیہ کے سینوں کو روشن کیا ہے وہ جہاں پہ دلائل ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ اولیاء اپنا خود کر کے دکھا دیتے ہیں بلکہ حضرت ایوب تاہر کردی حضرت تاہر کردی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے مفتی تھے وقت کے اور بہت بڑے عالم بھی تھے اچھا ان کے نجمع پڑھا رہے تھے تو کسی نے سوال کر دیا کوئی شخص تھا امتحان لینے والا اس نے کہہ دیا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ جو اولیاء ہیں جو امبیاء ہیں یا اولیاء کی بات کی کہ یہ مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں تو آپ ہمیں اس مسئلے کے بارے میں بتائیں اس کی کیا حقیقت ہے وہ نہیں مانتی ہوں گے انہوں نے سوال کر دیا آپ نے فرمایا کہ اپنا اگلے جمع پہ آ جانا میں آپ کو جواب عطا کروں گا اچھا وہ کردی علیہ الرحمہ نے اس وقت اگلے جمع کا حوالہ دیا کہ آپ اگلے جمع آنا تو دوسرے دن ہفتے کا جب دن وہا تو وشال فرما گیا آپ کا وشال ہوگا دفنا دیا گیا جنازہ ہو گیا اب وہ بیلی جو جمع والے دن آئے اگلے جمع ہفتے کے بعد وہ آئے اور انہوں نے آکے پوچھا کہ حضرت صاحب کدھر ہے آم نے سوال کیا تھا اور انہوں نے جواب کا وعدہ آج کے دن کیا تھا فرمایا کہ وہ تو ہفتے والے دن کے فوت ہو گئے وہ فوت ہو گئے ان کا جنازہ ہو گئے دفنا دیا فلان جگہ پہ ان کا مزار ہے قبر ہے اچھا کہنا لگے کہ لے جی ایڈی شرمندگی ہائی نہیں جواب دے سکتے سید نہ وعدہ کر دے مرنے دکھڑی لوڑ آئی مرنے کا کیا تک بنتا تھا نہیں پتا تھا نہیں بات بنتی تھی نہیں بتا سکتے تھے تو نمبر پہ بتا دیتے کہ بھئی معذرت یہ نہیں ہے معاملہ ان کا عقیدہ اور پختہ ہو گیا عقیدہ اور پختہ ہوا کہ نہیں مرنے کے بعد ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اچھا لیکن انہوں نے کہا چلے نظرہ ان کے مزار پہ جا کے حاضری دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں جا کے کہ بھئی جان نہیں پتا تھا نہیں بتا سکتے تھے اگر جھوٹے تھے تو پھر یہ کیوں کیا وعدہ کیوں کیا چلے گئے مزار پر مزار پر کھڑے ہوئے The تو یہ تان نہ دیا مزار پہ تان نہ دیا کہ اگر نہیں بتا سکتے تھے ایسا اگر معاملہ نہیں تھا تو جمعہ کا وعدہ کیوں کیا ہفتے کو خود بھی ٹور گئے حضرت ایوب طاہر کردی مزار سے بار نکل آئی یہ توجہ سے سنیے گاں مزار سے بار نکلے کھڑے ہو گئے فرمایا کچھ باتیں ہوتی ہیں پڑھا کر سمجھانے والی اور کچھ باتیں ہوتی ہیں دکھانے والی جب تمہیں دلیل سمجھ میں نہ آئی ایوب کو مرنا پڑا اور مر کے قبر سے نکل کر تجھے بتانا پڑا کہ مرنے کے بعد جس طرح میں نکل آئے والیاء اسی طرح زندہ ہوا کرتے ہیں فرما شاید تمہیں بتانے سے تمہیں سمجھ نہ آتی تمہیں دلیلیں سمجھ نہ آتی کیونکہ یہ ماننے پہ آئے تو سارا کچھ ہی مان جاتے ہیں نہ ماننے پہ آئے تو باپ کو بھی نہ مانے تو فرمایا کہ ہو سکتا تھا تمہیں دلیل سمجھ نہ آتی ایوب کو مرنا پڑا اور مر کے تمہیں بتا رہا ہوں یہ میں قبر سے نکلا ہوں جس کا ہفتے کو جنازہ ہوا تھا لوگوں نے دفنایا تھا اور میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اس انداز سے ولی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اولیاء ہے یہ خود یہ خود ازر تمہیں فروغ رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبارک ہے اور ایک نوجوان تھا جو ہر وقت مسجد کے اندر عبادت کرتا رہتا ہے ہر وقت اور آپ کو بڑی خوشی ہوتی کہ یار نوجوان آدمی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنا کرم کیا ہے کہ یہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے وہ وہ آتا اور مگر عشاء کے نماز پڑھ کے جاتا اچھا رستے میں جب وہ مسجد سے نکلتا اور گھر کی طرف تو رستے کے اندر ایک عورت تھی نوجوان اس کا دل اس پر خراب ہوا اس کو اپنی طرف میل کرنے کی کوشش کی وہ جب بھی گزرتا اسے اٹریکٹ کرنے کے لئے کوئنوں کو شرارت کر دی کوئنوں کو بہانہ بنا دی کوئنوں کو بات کر دی وہ آتا اور خوشی سے اور خموشی سے چلا جاتا آ جاتا کچھ عرصہ گزرا ایک دن اس کے نفس نے اسے میل کیا کہ چل ادھر سے ہو کے جاتے وہ اس عورت کے دروازے پہ گیا اب دروازے کو جب دستک دینا دستک دیتے ہی اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت زبان پہ جاری ہو گئے اور تلاوت کیا تھی کہ فرمایا کہ جس وقت یہ اللہ کے بندے جب انہیں کوئی شیطان کی ایک گروہ مس کرتا ہے تو ان کے زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر انہیں بچا لیا کرتے ہیں یہ آیت کا بے ہوش ہو گئے وہ ایک غلبہ آیا نا قرآن کی ایک اپنا فیضان ہوتا ہے تو غلبہ آیا اور وہ وہی پہ بے ہوش ہو گئے وہ آواز آئی اندر سے وہ عورت نکلی جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص ہے لیکن دروازے پہ بے ہوش پڑا اسے لگا کے مر گیا اس نے اپنے نکرانی کو بلا اسے اٹھایا اور رات کی طریقی میں ہی چونکہ عشاء کی نماز پڑھ کے جا رہا تھا اندھیرہ تھا وہ ان کے گھر کے دروازے کے ساتھ ٹکا کے دس تک دی اور دور کے واپس اپنے گھر چلے گئے ان کا والد تھا اس نے کہا کہ بیٹا اس دیر تک تو آ جاتا تھا ابھی تک نہیں آیا کیا مسئلہ ہے وہ باہر نکلے جیسے دروازہ کھولا تو آگے بچہ بے ہوش پڑا ہو اسے اٹھایا جلدی اندر لے گے تلیہ شلیہ ملی پاؤنشوں ملے مالس وغیرہ کی گھر والے کٹھے ہوئے اس کو ہوش آئی نہ کہنا کہ بیٹا کیا ہوا خریت تھی کہا کہ ابا جان یہ ماجرہ تھا ساری بات سنا دی اس عورت کی بھی اپنی بھی عبادت کی ساری بات سنائی کہا کہ جب میں نے دروازہ کٹ کٹایا تو میں نے یہ آیت پڑھی ہے اور وہ آیت جس کا میں نے ترجمہ کے مفہوم آپ کو عرض کیا ہے اس وقت وہ پڑھ کے سنائی اور وہ آیت پڑھی تو پھر غلبہ جو ہے نا وہ بے ہوشی تاری ہوگا پھر بے ہوش ہوگے پھر اٹھے پھر بے ہوش ہوگے ایک دو دفعہ ایسے ہوا اور پھر کہا کہ اس باپ نے کہا بیٹا کون سی ہے تھی اس وقت پھر آیت سنائی تو ویسے ہی کفزینسری سے روح پرواز کر گئی فوت ہوگے اسی خوف خدا کے عالم میں کہ یہ دیکھو میں نے کیا کیا مرش حرکت کیا ہوگی ابھی اس کے چہرے پہ نظر نہ پڑی ابھی صرف دروازے تک گیا ہے اور اس دروازے کی طرف چل کر جانے کا دکھ اتنا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا تو اس تڑپ کو اس خوف خدا میں ہی اپنی جان جان افری کے حوالے کر دی فوت ہوگے انہوں نے رات کی طریقی میں جنازہ پڑا اور دفنا دیا ایک دن گزرا یا دو دن گزرے یا اگلے دنی حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ چونکہ ان کی نظر پڑتی تھی اور وہ دیکھتے تھے کہ روزانہ آتا ہے کہا کہ یار وہ نوجوان نظر نہیں آرہا وہ تو سارا دن یہاں پہ گزار کر جاتا تھا خیریت ہے کیا ہوا تو پتا کیا گیا پتا چلا جی اس طرح وہ فوت ہو گیا فوت ہوا ہے اور اس کا جنازہ پڑا دیا گیا ہے اس کو دفنا دیا گیا ہے جو وہ گئے گھر والوں سے پوچھا انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا آپ اس کے جو ہے وہ مزار پہ گئے اور مزار پہ جا کر کہنے لگے کہ یا فتا یا ایوہ الفتا اے نوجوان اللہ کا قرآن کہتا ہے جو اللہ سے در جاتا ہے جس کے دل میں تقوی آ جاتا ہے جس کے دل میں خوف خدا آ جاتا اللہ اسے دو جنتیں عطا کرتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَا رَبِّهِ جَنَّتَانَ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈر گیا اللہ اسے دو دو جنتیں عطا کرے گا یہ بات آپ نے خموشی اب بات ختم کی اور ادھر مزارف کے اندر سے آواز آئی اس نوجوان نے آگے سے جواب دیا کہ اے امیر المومنین آپ کہتے ہیں اللہ دو جنتیں عطا کرتا ہے لیکن اللہ نے مجھے قبر میں وہ دو جنتیں عطا کر دی ہوئی ہیں جس اللہ کے خوف کی وجہ سے جان دی تھی نا اللہ تعالی نے وہ دو جنتوں کی نعمت عطا کر دی ہے مجھے قبر کے اندر سے یہ ندا دی اور جواب حضرت امیر المومنین کی خدمت میں عرض کیا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اولیاء کاملین ہیں ان کا مزاج اور ان کے سمجھانے کی انداز اور ان کی اپنی زندگی یہ بڑی کمال کی ہوتی ہے تو بات کو ختم کرتے ہیں معاملہ دوستانِ گرامی قدر یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ مختصر سے زندگی دی ہے یہ کوئی اتنے نہیں ایک کوئی ساٹھ سال ستر سال اسی سال ساٹھ سال کے بعد تو ویسے گورنمنٹ بھی ریٹائر کر دیتی ہے کہ اب اس بندے کا کوئی اعتبار نہیں یہ کب چلا جائے تو پچھلا جو پیکج ہی ہوتا ہے بندہ کبھی بیوار ہوگا جو آج کل کے حالات ہیں تو یہ بالکل مختصر سے زندگی ہے یہ پانی کا بلبلہ ہے یعنی وہ دن دیکھیں جہاں پہ پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا اس کے بدلے میں پوری دنیا تو پتہ نہیں ایک دن بھی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے تو اس لیے یہ اس نسبت سے کچھ ہم سیکنڈ بنتے ہیں تو اس مختصر سے زندگی کو جو اللہ نے ہمیں امانتاً عطا کی ہے اس کو اس انداز سے گزاریں کہ ہم لوگوں کے اندر ہوں تو لوگ خوش رہیں جب لوگوں سے جدا ہوں تو لوگوں کی آنکھ کے آنسوں سے تار ہوں یار بندہ اچھا تھا ہم سے جدا ہو گیا اور جب زبان خلق کے اوپر کسی جانے والے کی بچھڑنے والے کی اچھائی بیان ہوتی ہے تو وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ بجا کہے جسے دنیا اسے بجا سمجھو زبان خلق کو نکارہ ہے خدا سمجھو جب زبان کے اوپر مخلوق کی زبان پر کوئی اچھے باتیں آ جاتی ہیں تو مصطفیٰ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ پھر اللہ بھی انہیں معاف کر دیا کرتا ہے اللہ بھی حیاء کرتا ہے ہماری رحمت تو ان سے بھی زیادہ ہے نا چال پھر لوگوں نے کہا اچھا ہے تو ہم نے بھی کہہ دیا یہ اچھا ہے اس لئے کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ ہے خدا سمجھو تو یہ مختصر سی زندگی خدا رہا اسی اچھے کاموں میں ہم صرف کریں ہم اپنی زندگی کے جتنے بھی دیگر لوازمات ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی ان کا ہماری ذات کے ساتھ لیندین نہیں ہے ان کو ترک کر دیں تو اس طرح یہ مالی ہوتا ہے نا پودوں کی رکھ ہی کرتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے جو شاخ ایکسٹرا ہوں کہیں ادھر ادھر جا رہی ہو وہ تراش دی جاتی اسے ختم کر دی جاتا کیونکہ وہ اس کے حسن کو خراب کر رہی ہوتی تو ہمارا ایک حسن ہے وہ کیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اس خالق نے بنانے کے بعد تعریف بھی اپنے اس چاہکار کی کی ہے کہ ہم نے بڑا سونہ انسان بنایا ہے تو جب سونے انسان کے اندر کچھ کوڑی چیزیں اور کچھ دیگر لوازمہ داخلوں ہم ان کو سائیڈ پہ کر دیں ہم اپنے اس حسن کو جو حسن حقیقی ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کی حفاظت کا ایک خوبصورت جو ذریعہ ہے وہ آج کی اس محفل کا یہ سمجھ لیں آپ آستانے پہ آئے ہیں آپ عرص پہ آئے ہیں آپ اپنا وقت نکال کے رات کے اتنے گیارہ بارہ بجے ہیں آپ بیٹھیں تو کم از کم آپ کے سینے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے منفر ہونے چاہیے اور حکمت کی باتوں سے لبریز ہونے چاہیے میں ایک بات آپ کو نصیحتاً ارز کرتا ہوں ریکویسٹ سمجھ لیں درخواست سمجھ لیں نصیحت سمجھ لیں جس جگہ پہ اس کو جگہ دے لیں یہ آپ کی مہربانی ہوگی کہ ہم سارے جو بڑے لوگ ہیں یعنی والدین کے مقام پہ فائز ہیں جن کے بچے ہیں میں بچوں کے حوالے سے ایک بات ارز کروں گا کہ ہم اپنے بچوں کا خیال رکھیں ہم ان کی تربیت اچھی کریں ہم ان کی تعلیم کے اوپر توجہ دیں اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرتے ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم ہم ٹور جائیں گے دنیا سے قبر کے اندر بھی ہوں گے بچہ دنیا میں اچھا کام کرے گا رب اس کا عجر شاہب اولاد کو قبر کے اندر بھی عطا کرتا رہے گا یہ دل کی تختیبے بات لکھ لیں آج ہم بڑا کہتے ہیں اب فلانے تیرا پتریر تا جناب پڑ گیا تو ڈاکٹر لگ گیا وہ تیرا فلانا پھپیر پڑ گیا جناب تو وہ وکیل لگ گیا اس ایف ایسی کیتی تو وہ جناب ہے فلانا عوضہ لگ گیا تو ہر بندہ ایف ایسی کرنے کے بعد وہ عوضہ نہیں لیتا اگر یہ انداز ہونا تو پھر سکول آپ کا یہ پانسو باس سٹم ہے میں وہاں پہ بڑھاتا ہوں تو وہاں پہ آٹھ نو سو تعداد ہے تو پھر ہر سال آٹھ نو سو بچہ وزیراعظم لگنا چاہیے یا آٹھ نو سو بچہ داکٹر ہونا چاہیے آٹھ نو سو بچہ سہستان ہونا چاہیے نہیں ہوتے کوئی ایک دانہ بیچ میں نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرتا ہے ہمارا اصل ٹارگٹ جو ہے دنیا پڑھائیں فیزیکس پڑھائیں کیویسٹری پڑھائیں جو مرضی پڑھائیں لیکن اتنا ضرور بنائیں کہ وہ اچھا مسلمان بن سکے اتنا ضرور ہے اور کچھ نہیں کہتا کہ آپ اداروں میں جا کے داخل کر دیں اور اتنا نہیں آپ کو مجبور کرتا لیکن اتنا ضرور کر لیں کہ کل ہم ارے بچہ الیجیبل ہو وہ اتنی اس کا شعور اور اتنا علم اس کے پاس ہو کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھ سکے یہ ہم پڑھتے نا کوئی بندہ فوت ہو گیا مولوی صاحب جنازہ پڑھائیں سب سے پہلا حق اپنے والد کا یا اپنے مرنے والے کے بارس کا ہوتا ہے کہ وہ اس کا جنازہ پڑھائیں یہ سب سے پہلا اکس بچے کا ہوتا ہے اور ہم نے وہ حق اس کو دیا ہوا ہے جو مسلح امامت پہ کھڑا ہوا ہے یہ ہم بطنی کہاں جا رہے ہیں کون سی تعلیمات ہم پڑھتے ہیں اور کون سی ہم سنتے ہیں وہ کسی بڑے لطیفے بھی بنے ہوئے نا علماء کے حوالے سے مثلا کہ جو آئیم اکرام ہے کہ جناب ہمارے جو ادھر بیک ورڈ لے رہی ہے سید والا کی طرف سے تو ایک بزرگ تھے جناب وہ بڑا چھوٹا سا ڈیرہ تھا اور انہوں نے ایک مولوی صاحب کو رکھ لیا کہ نمازیں پڑھائیں اس نے بچارے نے کہی کہا دیا کہ یا ان کو نماز بھی پڑھ لی کرو وہ آکر پچھے نماز آن ساں پڑھ نہیں ہوں تینوں کے وہ رکھنا سی بیشی طرح رکھی یہ سمجھ نے بھی نمازات اوپر ساں دیسے دیں یعنی اس قسم کی ہمارے ایک نیریٹیو بنا ہوا ہے اور یہ چیزیں ختم کریں اپنے بچوں کو یہاں پہ رونا آتا یہ لہت و لطیفہ لیکن آنا روتا ہے اس کے اوپر کہ ہم مسلمان ہو کر یہاں پہ میں آپ کو کہوں کہ آئے ہیں ریلی نکالتے ہیں سڑک کے اوپر ہمارے سب سے بڑے ہیں اس کے مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے جو ہونا اس کے مصطفیٰ زندگی فضول ہے بھئی سارا کچھ فضول ہے اگر پڑا نہیں ہے عشق کو پڑا نہیں ہے تو عشق آئے گا کہاں سے مصطفیٰ کی صیرت کو پڑا نہیں اپنایا نہیں تو وہ عشق مصطفیٰ کہاں سے آئے گا کون سے عشق باتیں کی جا رہی ہیں وہ کون سی محبت مصطفیٰ ہے جس میں ہم مرنے جا رہے ہیں کوئی محبت مصطفیٰ نہیں بس ایک نعرہ بنا ہوا رسمی سا جن لوگوں کے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے آج ہزار سال گزرنے کے بعد ان کی قبر پہ چلے جائیں وہاں پہ آج بھی لنگر آب چلے وہ عشقان مصطفیٰ وہ تھے حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ لے تھے حضرت امام آزم جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں ان کے شگرد رشید ہیں ان کا جنازہ ہوا جا رہا تھا بڑی شان سے اور بڑے بڑے لوگ اس میں شامل تھے سعادت سمجھ کے شامل ہو رہے تھے کہ یار بہت بڑا وقت کا امام تھا اللہ تعالی نے حسن بھی بڑا دیا تھا علم بھی بے انتہاد دیا تھا ایک عیسائی کھڑا تھا یا غیر مسلم تھا اس نے کہا یار امام محمد بندہ بڑا چنگا تھا مسلمانوں کا بڑا پیشواہ تھا اس کی زندگی سے ہم بھی بڑے متاثر ہیں چلیں یار ہم بھی اس کے جنازے میں شامل ہو جاتے ہیں کھڑے نہیں ہوں گے پڑے گے نہیں چلو دو قدم چلنی لیتے ہیں وہ چلتے 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 ہیں وہ کندہ دیا نہ جس طرح ہم وہ ہر دس قدم کے بعد تبدیل کر دیتے ہیں اس نے دیکھا اس نے کہا چلو ہم بھی کندہ دے لیتے ہیں یار آدمی تھا اچھا آدمی تھا ادھر چار پائی کا وہ پایا ادھر کندے کے اوپر ٹچ ہوا ادھر زبان کے اوپر اللہ تعالی کے نبی کا کلمہ جاری ہوگی ہمارے علماء ہمارے شوفیاء ہمارے جتنے بھی مشائف ہیں اور ان کے تو میتوں نے بھی ان زبانوں کے اوپر کلمیں جاری کروا دیئے اور ہم ہیں کہ ہم آج کھوک لے کھوک لے نعرے لگاتے اور عشق مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے عشق مصطفیٰ میں روزہ کبھی نہیں رکھا عشق مصطفیٰ میں جھوٹ کبھی نہیں چھوڑا عشق مصطفیٰ میں دغا چوری بے حیائی بے غیرتی شراب پینا زنا کرنا یہ کبھی نہیں چھوڑا عشق مصطفیٰ میں موت کو پہلے سینے لگا رہے ہیں یعنی یہ رونا آتا ہے ان چیزوں کے اوپر کہ ہم لوگ عشق مصطفیٰ سکھائیں خدا کی قسم عشق مصطفیٰ کے بعد بندہ مر جائے لیکن مرتا نہیں ہے دنیا والوں کے لئے مر جاتا ہے لیکن ان کی قبریں آج بھی زندہ ہیں قیامت تک کے لئے ذکر ایسے ہوتا ہے جیسے آج دنیا سے داتا صاحبہ نا وہ تقریباً کوئی 973 کے کتنوں اور اس شر رہے ہو آج بھی ہمارے بچے بھی جانتے ہیں بچوں کا کونس دور تھا وہ 900 سال پہلے کا زمانہ تھا ہمیں نہیں پتا ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارا بچہ بچہ جانتا لاورداتا کی نگری بھی ہے کیا وجہ ہے بچہ یہ ہے کہ اصل عاشق لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنا جینا مرنا اڑنا بچھونا سونا اٹھنا پینا جگنا وہ سارا کچھ سیرت مصطفیٰ کی چادر کے اندر کیا اور آج ہم ہیں کہ سال کے اندر ایک محفل سجالی یہ باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن حقیقت میں مبنی ہیں ہم ایک ہاتھ ہی محفل سجالی تھے میں بھی ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ چاچو جی بابا جی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو میں اسی دکھ کا اظہار کر رہا تھا کہ ہم سنی لوگ جو ہیں یا ملاد النبی کا مینہ آنے والا ہماری لاکھوں کی تداد میں خرچہ ہوگا دیکھیں چڑھائی جائیں گے لنگر دیئے جائیں گے بڑے بڑے کمخمے لائٹیں جلائیں جلائیں سارا کچھ کریں الحمدللہ اللہ نے یہ عشق دیا ہے یہ ہم اس کا اظہار کریں لیکن ایک لمحے کے لئے سوچیں کہ ہم اپنے بچوں پر ظلم نہیں کر رہے ہیں وہ کسی بندے نہیں ایک جگہ پہ میں نے بات کر دی تو انہوں نے کہا لاؤ جی تو انہوں نے تک گالی کرنی ہوں دی تو اسی جناب سالبہ دیکھ کے خرچہ کرنا ہوں دا تو انہوں کوڑا لگ دا ہے میں نے کہا کوڑا نہیں ہم بھی سنی ہیں ہم بھی چشتی ہیں میں مزاج کا چشتی ہوں مشرب ہے میرا ادارہ موین الاسلام کا پڑا ہوا ہوں حضور خاجہ خاجگان حضرت پروفیسر مابوب سین چشتی زیدہ مجلو ان کا مرید ہوں ہم سنی لوگ ہیں بریلوی ہیں اور الحمدللہ پیار والے لوگ ہیں لیکن اتنا بتائیں میرے حضور کا بھی یہی مشرب ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دین نہیں دے رہے تو وہ کونسا اس کے مصطفیٰ سکار ہیں بچوں کے سینوں میں اگر حدیث نہیں ہے قرآن نہیں ہے ان کے اندر اسلام نہیں ہے والدین کا حیاء نہیں ہے بڑوں کا عدب نہیں ہے زبان کے اوپر سچ نہیں ہے گردار کے اندر جو ہے وہ اچھائی نہیں ہے تو بتائیں پھر وہ کونسا عشق مصطفیٰ ہمیں بھی کتاب پڑھا دیں ہم بھی وہ پڑھ لیں اور ہم بھی کہیں عشق مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے ہم لاکھوں کروڑوں برباد کر دیتے ہیں یہ لفظ اگر چکڑوا ہے میرا عقیدے کی زمرے میں نہ لیجئے کا صرف ایک اصلاحی پہلوں کے لحاظ سے سوچئے کہ ہم ہزاروں نئی لاکھوں نے کروڑوں روپیہ بالعموم مل کر اگر پاکستان کا ٹارگٹ لگا لے تو کروڑوں اربوں روپیہ ہم ان چیزوں کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں کبھی ہم نے سوچا کہ کوئی ایسا ادارہ بنا لے جہاں بچے قرآن حفظ کریں گے بچے کی زبان پر الحمدللہ کا لفظ آئے گا باپ قبر کے اندر پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ عذاب دور کر دیا کرتا ہے یہ اٹھا کے دیکھ لے حدیث کی کتب میں لکھا ہے اس لیے میں صرف اس پلیٹ فارم پر ایک ریکوست یہ کرتا ہوں کہ ادارے بنائیں یا جو بنے ہوئے ہیں نہیں ہم بنا سکتے تو جو بنے ہوئے ہیں ان کو سپورٹ تو کریں ان کو سپورٹ کر لیں کہ جو لاکھ روپیہ آئی در خرچ کرنا ہے جو لاکھ روپیہ آئی در دینا ہے جو ادھر دینا ہے تقسیم کرنا ہے بھوکے ہیں وہ ان کو چپ کر کے بھی لنگر دیا جا سکتا ہے وہ کوئی ایسیو نہیں ہے لازم نہیں کہ کوئی سوڈ دیکھے چڑھائیں گے تو معاملہ سیٹ ہوگا جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ دیں اور جن کے پاس ویسی ہزار روپیہ ہے وہ کہیں کہ چالی یار محبت میں دے دیتے ہیں وہ کسی یتیم بچے کو دے دیں وہ کسی دین کے طالب علم کو دے دیں کسی دین کے طالب علم کو دے دیں کسی بچے کو دے دیں جو علم اثر کرنے والا ہے خدا کا قسم اس کا کلیجہ بڑھا ہو جائے گا وہ ان سے کافیاں خرید لے گا کتابیں خرید لے گا وہ کوئی انہوں کو پڑھے گا وہ جب تک پڑھتا رہے گا تب تک آپ کا ہزار روپیہ آپ کے قبر تک بھی آپ کے حیثانِ ثواب کا ذریعہ بنا رہے گئے تو آئیں اپنی نئی نسل کی اصلاح کے بارے میں سوچیں ہم بڑے ہیں ہم نے فیصلے کرنے ہیں ہم نے ان کی اصلاح اب دیکھ لیں باہر جا کے دیکھ لیں میلوں کو اوپر کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہماری اکثر نوی پرسنٹ لوگ وہاں پر ہمارے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں کیا وجہ ان کے والدین نہیں ہیں ان کے بڑے نہیں ہیں ان کے بزرگ نہیں ہیں صرف وجہ یہ ہے کہ ہماری توجہ ادھر نہیں ہے ہم توجہ دیں یہ بچے ہماری جنت کا چلتا پھرتا چیک ہیں یہ ذہن میں رکھ لیں یہ بچے ہماری بخشش کا چلتا پھرتا چیک ہیں ہم بڑی دور دور جاتے ہیں ہمارے لئے دعا کر دی دیئے پہلے گھر سے اصلاح کا کام شروع کر دیں ایٹومیٹیکلی اللہ کی رحمتیں آج بھی ہمارے اوپر برسکتی ہیں اللہ تعالیٰ تو آج بھی کہتا ہے حل میں مستغفرین استغفرالہ ام مجھ سے مانگو تو صحیح میں تو دینے کے لئے وہ صدرات المنتاب ورش اولا چھوڑ کر یہ ساری چیزیں ہیں تو ہم اپنے بچوں پر بک یہ سارے معاملات ہیں شادی بیاں کے معاملات دیکھ لینا یہ ایک علیہ دا ٹوپک ہے یہ ایک علیہ دا رونا ہے ہم نے شادی کے معاملات اتنے گھمبیر کر دیئے مرنے کے معاملات اتنے گھمبیر کر دیئے غریب آدمی مر جاتا ہے جو مر جاتا ہے وہ بج جاتا ہے جو بج جاتا وہ مر جاتا ہے ہم نے غریب آدمی کو دیکھا ہے جس کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے وہ دردر کی ٹھوکنے کھا رہا ہے دس ہزار روپیہ دے دے ویجے کیا ہوا جی گھر میں ابو مر گئے ہم نے ممان آنے ان کا کھانا بھی بنانا ہے بڑی عجیب قسم کی رسمیں ہماری برلو اور ٹوپک میں صرف ایک بات بچوں کی عرض کر رہا ہوں ہمارے بچے ہیں ہمارے نوجوان ہیں ہم ان کے بزرگ ہیں ہم ان کے والدین ہیں ہم ان کی دینی اصلاح اتنی کم از کم کریں اتنا دین انہیں سکھا دے کہ کل بڑا مر جائے تو بچہ مسلح امامت پہ کھڑا ہو جو بچہ جس کا باپ مرا ہے نا جس کی ماں مری ہے جس تڑپ سے وہ باپ مانگے گا نا مسلح پہ کھڑا ہو کے وہ میں نہیں مانگوں گا یہ ذہن میں رکھ لے جس کا باپ مرا ہے جس کا کوئی عزیز رشتہ دار مرا ہے وہ آگے پڑا چار پھائی کے اوپر میں اگر وہاں پہ کھڑا ہو جاؤں میں ایک رسم ادا کر دوں گا تکبیر پڑ دوں گا نچار تکبیر نماز جنازہ سلام السلام علیکم ورحمت اللہ یہ رسم ہوگی دعا مانگی جائے کہ اللہ قبول کرنے والا لیکن جس کا وہ باپ ہے جو وہ مسلح پہ کھڑا ہوگا نا وہ پہلی تکبیر کے اوپر دل سے صدا نکلے گی پہلی تکبیر کے اوپر یہاں سے تکلیف اٹھے گی کہ میرا باپ مرا پڑھائے دوک سے اور غم کے اندر آ کر اپنے رب کو واقعی یاد کرے گا جب دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اس کا ایک ایک لفظ اپنے والد اپنے عزیز کے حق میں قبولیت کا مجدہ جان فضا بن جائے گا یہ ہم آج بھی ایک رسم ہے شاید یہاں پر بھی ہو اے جی کوئی بندہ فوت ہو جائے نا تو کہتے ہیں کاری صاحب بچے بیج دیا جو پڑنا ہے قرآن پاک پڑنا ہے ختم ہونا وہ بچے جائے تو جناب ایسے ہوں آن کر کے جناب کو پڑ دیا گو نہ پڑا تو گیٹیا پڑی گو ایسے مٹھ بھرک ایسے پھیک دیا بڑا جی ہم نے ختم پڑا دیا یہ بھی ایک رسم ہم نے بنائی ہوئی ہے آپ غور سے دیکھیں وہ قرآن جس کا ایک لفظ نہیں ایک حرف پڑنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں ملتی ہیں کے نہیں ملتی ہیں ملتی ہیں حضور نے فرمایا ہے حضور نے فرمایا ہے یہ ایک لفظ نہیں ہے فرما لام علید حرف ہے میم علید حرف ہے جس نے پاکیزگی کے عالم میں اللہ کی جلالیت اور تقویہ کو دل میں بٹھا کر ایک بار پڑھ لیا نا اس کی تیس گناہ معاف کر دی جاتے ہیں تیس درجات گلند کر دی جاتے ہیں تیس نیکیاں اس کے بیلس میں ڈال دی جاتی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جو بچے وہاں پہ جائیں گے وہ گوٹیوں کا مزاق بنائیں گے وہ سپارے پڑھیں گے وہ بھی عجیب قسم سے پڑھیں گے وہ الٹا گناہ بن جائے گا وہ الٹا خراب ہو جائے گا وہاں پہ گھر والے اگر بیٹھ جائے تو جو وہ لفظ لفظ پڑھیں گے ان کے دل کے اندر دکھ ہوگا کہ میرا باپ مرا ہے وہ تڑپ کے ساتھ پڑھے گا اس کا ایک ایک جملہ اس والد کی جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا ہم فضول کاموں کے پیچھے باگ جاتے ہیں اور جو اصل کام ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اگر کوئی بندہ کام کر لے کوئی بات کہہ دے اعتوابی ہو گئے یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کہ یہ میں وہ باتیں کرنے جو ہرڈ برتی ہیں جو میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے کہ بندہ کہہ دے نا کہ یا نماز پڑھ لیں بچے کی اصلاح کر لیں اور اعتوابی ہو گئے اعتجنہ منکو میں نے یہ بات کیا نا عشق مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے اکثر لوگ کہیں گے نماز پڑھتے ہیں نبی نے فرمایا ہے کہ نماز کے اندر ریاہ آ جائے نہ دکھاوا وہ نماز کے اندر شرکِ اصغر بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی وہ اگرچہ وہ قبول کرنے والا ہے دلوں کے بھید تو وہی جانتا ہے لیکن سرکار نے فرما تم زکاة دیتے ہو زکاة میں نیت یہ آگی کہ لوگ کہیں گے دیکھ کر بڑا سخی آدمی ہے بس لوگوں کو دکھانے کی نیت آئی وہ زکاة فنا ہوگا وہ ہماری عبادت ہی ختم ہوگی نماز ختم ہوگی جب نیت کا اثر اتنا ہے تو لفظوں کا اثر کتنا ہوگا یہ بتائیں مجھے ایک نیت عمل کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے تو لفظ کتنا اثر رکھتے ہوں گے اس لیے یہ مخلصانہ میری التجاہ ہے ہم اپنی نوجوان نسل کو فیزیکس پڑھائیں کیمسٹری پڑھائیں ڈاکٹر بنائیں وقیل بنائیں لیکن ان کے دامن کے اندر خدا اور اس کے مصطفیٰ کی محبت اور علم شریعت اتنا دے دیں کہ کل وہ فاتح خانی بھی کر سکیں اپنے عزیزوں کا جنازہ بھی پڑھ سکیں انہیں نماز کا پتہ ہو عقائد کا پتہ ہو یہ ساری چیزیں کر سکیں اگر ہم اس پہلو پر سوچیں گے تو یقین کریں ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہوگی آئیں اللہ رب العزت کی وارگاہ میں دعا کرتے ہیں خلقِ لمگزل سلام سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف